جی اچھا اب کل ہم لوگوں نے نا پارٹ ون ڈالا تھا اب آج اس کا پارٹ ٹو جو ہے میں نے ایک گھنٹے کے پہلے ڈال دیا ہے آپ لوگوں کے لیے آپ لوگ جا کر دیکھنا چاہتے ہیں دیکھ لیجئے یہ میرا جو دوسرا چینل ہے اس کے اوپر ہے کیونکہ میں اپنے مین چینل پر بات نہیں کر پا رہی اس کے اوپر ٹھیک ہے تو یہ اس سے ریلیٹڈ اب اس میں زیادہ چیزیں میں نے ایکسپلین کیوئے اور اس میں میں نے یہ چیز ایکسپلین کیوئے کہ کس طریقے سے جو سارے ایج گروپس ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا کس طریقے سے ہوگا کیسے اثر انداز ہوں گی چیزیں کیا کیا چیزیں ہونے والی ہیں کیا فیز ہے یہ ابھی اس میں کافی ساری ڈیٹیل ہے اور وہ ڈیٹیل تھوڑ اسی خطر خطرناک تو میں نہیں کہوں گی لیکن ہاں آنکھیں کھولنے والی ڈیٹیل ضرور ہے اس کے اندر اور وہ اس جیسے میں آپ لوگوں کو دینا چاہ رہی ہوں بہت سارے لوگ اس بات سے کل بھی میں پڑھ رہی تھی اور آج بھی ابھی میں نے ایک ہاتھ کوئی کومنٹ دیکھا جس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ ہمیں کیوں بتا رہی ہیں ڈڑا کیوں رہی ہیں دیکھیں بات بتانے یا ڈڑانے کی نہیں ہے بات آنکھیں کھولنے کی ہے اور ہم لوگ سب ڈیزرف کرتے ہیں سچ کیا ہے جب میں اس ٹاپک پر بات نہیں کر رہی تھی تو کوئی بھی ہر کوئی مجھے بار بار کہہ رہا تھا کہ میں اس ٹاپک پر بات کروں میں اس ٹاپک پر بات کروں اب میں بات کر رہی ہوں تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیوں بات کر رہی ہوں دیکھیں یہی مسئلہ ہے کہ ہم سچ سننا نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں ہمیں سچ سننے سے اتنا ڈل لگتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ جو ہمارا پرفیکٹ بابل ہے جس کے اندر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ٹوٹ جائے گا تو ہم اس غلط وہمی میں رہ کر جینا زیادہ پریفر کرتے بانزبت اس کے کہ سچ سن کر آنکھیں کھول کر جینا اور یہی ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے اور غلطی ہے جس کو یہ لوگ رول کرتے ہیں تو اس چیز کو سمجھ جانا بہت ضروری اور یہ صرف یہ ٹاپک نہیں ہے جس کے اوپر میں بات کروں گی آنے والے دنوں میں میرا جو یہ دوسرا چینل ہے کیونکہ اس چینل پر صرف سوشاند کی ہی تقریبا سیریز سے ہی ریلیٹڈ نہیں یعنی سوشاند کی ٹاپک سے لیکن باقی جتنے بھی بڑے بڑے ٹاپک سے باقی جو بھی باتیں وہ میں اپنے اس چھوٹے چینل پر کروں گی اور میں کروں گی وہ ساری باتیں میں اس وجہ سے بھی کروں گی کہ دیکھیں ابھی آپ لوگ کے پاس آپشن ہے آپ لوگ اس چینل پر کافی لوگ جو ہیں وہ نہیں جو چیزیں سننا چاہ رہے ہوتے یا جو بھی کچھ ہے ویسے بھی چینل میں ختم کر دوں گی جب سوشاند کے ٹاپک ختم ہوگا لیکن ہاں اس چینل پر میں وہی چاہتی ہوں کہ وہی لوگ آئیں جو آگے سننا چاہتے ہیں دنیا کے بارے میں زندگی کے بارے میں کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے کیا چیزیں ہیں ایک پلان جو بن رہا ہے وہ پلان کیا ہے میں تقریبا کوشش کروں گی کہ جتنی حد تک ہو سکی سیکونس میں میں آپ لوگوں کو بتاتی چلی جاؤں کافی ساری باتوں کے پر بات ہوگی ایون کی کچھ ایسی مسٹریز جو ہیں جو ابھی تک solve نہیں کی گئی ہیں یا ایسی کوئی بھی باتیں ہیں میں ان کے اوپر وہاں پر ہی بات کروں گی یہاں پر میں نہیں کروں گی یہاں پر ابھی جو اس کے اس ویڈیو کے بعد میرا خالصہ اب میں announcement کی ویڈیوز نہیں ڈالوں گی پارٹ ون پارٹ ٹو کے لیے میں اس لیے ڈالی ہے کہ جب آپ چینل سٹارٹ کرتے ہیں کوئی بھی دوسرا چینل سٹارٹ کرتے ہیں تو اس پر جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ جنہوں سبسکرائب کی ہوتی ہیں ان کو تو آ جاتی ہیں لیکن پھر بھی جو یوٹیوب کا algorithm ہے اس میں تھوڑا سا issue یہ ہوتا ہے کہ نئی چینل پر نئی جو ویڈیوز آتی ہیں سٹارٹنگ کی وہ تھوڑی دیر بعد یوٹیوب پر آنا پروپرلی شروع ہوتی ہیں سب کو دکھنا شروع ہوتی ہیں تو اس وجہ سے میں یہاں پر اپنے main چینل پر بتا رہی تھی کہ اگر کسی کو بھی دیکھنی ہے وہ جا کر وہاں پر دیکھ سکتا ہے اب یہ کہ اس چینل کو بھی آپ لوگ فالو رکھئے کیونکہ اس چینل پر آنے والے دنوں میں آہستہ آہستہ میں ویڈیوز ڈالنا شروع کروں گی ہاں اس ٹاپک میں یہ جو ٹاپک چل رہا ہے جس کے اوپر یہ میں نے ویڈیو بنائی بھی ہے اس ٹاپک کے اوپر میں کسی اور اور میں ابھی مزید بات کروں گی اس پر ایک ویڈیو میں میں یہیں ڈالوں گی اسی main چینل پر ڈالوں گی اور وہ ریویو کر کر ہوگا اس کے اوپر ریویو ہوگا اور وہ ایک سیریز ہے جس کا اس کے اوپر پوسٹر ہوگا تو وہ ضرور دیکھئے گا وہ اسی سے related ہوگا میں اس پر ظاہر سی بات ہے کہ یہ نام نہیں لکھوں گی یا میں اس پر کوئی بھی اور کیا کہتے ہنٹ نہیں دوں گی لیکن میں اس پر جو بات کروں گی وہ اشارہ ہوگا آپ لوگوں کے لئے سمجھنے کا تو آپ لوگ کو سمجھ آ جائے گا کہ کس طریقے سے popular culture میں بھی یہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں وہ خالی popular culture میں نہیں ہے وہ اور بھی بہت کچھیں میں بتاؤں گی اور یہ وہ وہ films وغیرہ نہیں ہوں گی جس کا کئی پچھلے سال سے جو ہے وہ highlight ساری تھیں کہ انہوں نے predict کیا تھا نہیں میں اس طریقے سے نہیں وہ کچھ اور تھوڑا سا different کر کر ہوگا تو میں بات کروں گی پھر میں کوشش کروں گی کہ اس topic کو تھوڑے سمجھ کے لئے روگ دوں کیونکہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس میں کچھ رہے گی ہاں کچھ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اب جو ہو گیا ہے جن کے ساتھ وہ کیا کریں کرنے کو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ کچھ کر نہیں سکتے ہونا ہے یہ اور یہ یہ جو یہ چیز ہے یہ جو پورا شبد ہے یہ ہو کے رہے گا اس کے بینا آپ نہیں جی سکتے کیونکہ اس کے بینا چل ہی نہیں سکتے آپ دنیا کے لیے وہ اس طریقے سے سختی ہو جائے گی اس طریقے سے چیزوں کو لازم کر دیا جائے گا کہ آپ کو ہر حال میں کرنا ہے تو اس کا بچنے کا تو کوئی حل نہیں ہے لیکن ہاں سمجھنا چیزوں کو بہت ضروری ہے کیونکہ ہم ہر انسان جو ہے وہ سچ جاننا ڈیزرف کرتا ہے اور یہی بات ہے کہ میں یہاں پر یہ بات یہ topic کے اوپر اتنی لمبی بات بھی کر رہی ہوں حالکہ یہ سوشاند کی topic سے بلکل ہٹ کر بھی ہے اور میں نے پہلے بہت پہلے سوچا تھا کہ میں کبھی ضرور بات کروں گی لیکن بات کر کے وہی ہم کر کچھ نہیں سکتے بس ہمیں پتہ ضرور لیکن ہونا چاہیے یہ ہمارے اندر کیا جا رہا ہے اب جیسے دیکھیں product ہوتیں ہوتی ہیں chips ہو گئے یا چیزیں ہو گئیں یا makeup ہو گیا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے برا ہے یہ ہمارے لیے حراب ہے لیکن ہم اس کو choose کرتے ہیں use کرنا نا اسی طرح یہاں پر ہم choose نہیں کر پا رہے لیکن ہمیں at least پتہ ضرور ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے برا ہے اب جیسے شروع میں product چپس ہو گئے جوسز ہو گئے ہر چیز ہو گئی اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ایف ڈی اے نے پروف کیا ہے یا آپ کی ہیلتھ کی اتنی اس میں نیوٹریشنل ویلیو ہے یا آپ کی ڈیلی انٹیک کیلئی بہت اچھا ہے بعد میں آہستہ آہستہ ہمیں پتا چلا کہ یہ سب کیامیکل انہانسڈ پروڈکٹس ہوتی ہیں اور اس میں کوئی بھی اصل چیز نہیں ہوتی یہ نیچرل آئیڈنٹیکل فلیورز ہوتے ہیں پر نیچرل فلیورز نہیں ہوتے ہیں تو ہمیں پتا ہوتا ہے نا کہ ہم بری چیز اپنے اندر ڈال رہے ہیں اب ہم ایک چیز ڈال رہے ہیں اور اس کا اتنا بڑا نقصان بھی ہے ایک طریقے سے اور صرف نقصان نہیں ہے یہ پروپر پلاننگ چل رہی ہے ایک پریپریشن کا پیریڈ ہے یہ میں نے اس میں کافی کچھ اکسپلین کیا یہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو سننے میں میرے حساب سے تھوڑا سا زیادہ خوفناکسہ بھی لگے گا شاید کیونکہ یہ چیزیں ہمیں پتا نہیں ہوتی ہیں میں یہ ضرور چاہتی ہوں کہ آپ لوگ ڈرے نہیں لیکن انفارمڈ رہے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے صحیح نا انفارم ہونا بہت ضروری ہے اس کے بعد تاکہ آپ لوگ کو سمجھ جانا شروع ہو جائے زندگی کی ہم جو ایک پرفیکٹ بابل کے اندر ہیں نا اب یہ سمجھ ہے کہ ہم اس پرفیکٹ بابل سے نکل جائیں کیونکہ دنیا کی ختم ہونے میں ٹائم زیادہ نہیں رہ گیا یہ جو ایک فیز ہے جس فیز میں ابھی آٹھ نو بیلین لوگ ہیں نا یہ فیز بہت جلدی ختم ہونے والا ہے اور میرا نہیں خیال کہ آنے والے سمجھ میں ہمارے بچے بھی اس فیز آ سکیں گے یعنی ہم ہی شاید وہ فیز دیکھ کے چلے جائیں گے اگر ہم نہیں دیکھ سکے تو ہماری جو آل اولادے ہیں نا یعنی جو ہمارے بچے ہوں گے وہ تو پکا وہ فیز دیکھیں گے وہ این بوم ضرور دیکھیں گے ٹھیک ہے اب آپ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ این والا قوم کیا ہے اس کو میں ہمیشہ این قوم کر کے لکھری ہوتی ہوں کومنٹس میں یہ وہی تقریباً چیز ہے جو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں یہ جن کچھ کم دیشوں کے پاس ہے نا یہ ایک چیز ہے اسے آپ کیا کہیں گے ایک طریقی کا ہتھیار ہے جسے جنگیں ہوں گی اور جسے لوگ جائیں گے دنیا سے ختم ہوں گے یہ وہی چیز ہے یہ سب سے پہلا فیز ہوگا ختم کرنے کا دنیا اور یہ کس طریقے سے ختم کی جائے گی پھر وہی میں اپنے اسی چینل پر آنے والے سمجھ میں بات کروں گی تو کافی کچھ ہے اگر آپ لوگ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ لوگ آنکھیں اپنی کھولنا چاہتے ہیں اور واقعی ڈیٹیل سننا چاہتے ہیں زندگی میں کیا ہونے والا ہے ہمارا کس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے یہاں پر میں صرف ہماری بات نہیں کر رہی کہ یہ جو ہم سوری میری مجھے نزلہ ہوگا ہے یہ مجھے ہوتا رہتا ہے جب تھنڈ میں میں ہوتی اور میں جہاں رہتی ہوں بہت تھنڈ اچھا خیر تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں میرا اگر آپ شروع سے دیکھیں میری ٹاپکس چاہے وہ سشان سے ریلیٹڈ ہو کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ ہو میں ہر اس میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو نئی باتیں بتاؤں یہاں پر آپ لوگوں کو بڑے بڑے لائیرز بڑے بڑے ڈپارٹمنٹس انسٹیوٹ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ با کر اپنے ٹائٹلز کے ساتھ بتاتے ہیں کہ ہم تو فلانا ڈائریکٹر ہیں ہم تو فلانا یہ ہم فلانا ڈھمکانہ ہیں لیکن ان کو اس سے وہی باتیں بتا ہوتی ہیں جو ان کے ڈپارٹمنٹس سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں یا اس دنیا جس دنیا میں آپ لوگ ہیں اس سے ریلیٹڈ ہیں اور یقین مانیے کہ ان کے پاس جو انفرمیشن ہوتی ہو بہت محدود ہوتی ہے وہ ایک حد تک بہت لیمیٹڈ ہوتی ہے اور میں جو باتیں بتانا چاہ رہی ہوں مجھے کسی کی باپ کا اب ڈر اس لیے نہیں کیونکہ آپ کو سب سے زیادہ ڈر کس چیز کا ہوتا ہے زندگی میں سب سے بڑا ایک انسان کا خوف کیا ہے وہ موت ہے جب آپ آلڈی ایک آپ کو موت آ چکی ختم اس کے بعد آپ کے لیے کوئی خوف نہیں ہے اور جب آپ کے اوپر یہ سب چیزیں بیٹھتی ہیں یا گزرتی ہیں یا جب آپ ایکسپیرمنٹ سے گزر کر جاتے ہیں یا سب چیزیں ہوتی ہیں تو اس کے بعد موت تو بالکل آپ کو کچھ نہیں لگتی بلکہ آپ موت مانگتے ہیں کہ ہمیں حقیقت میں اب موت مل جائے لیکن آپ کو حقیقت میں بھی موت نہیں مل رہی ہوتی تو آپ کے لیے وہ ڈر ختم ہو جاتا ہے اور اچھے لوگ تو ہوتے ہیں نا دنیا میں میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں اچھی ہوں لیکن کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کو آ کے اجاگر کرتے ہیں وہ ان کو بتاتے ہیں اور یہ ایک ایک ہماری احتیاس سے چلا آ رہا ہے کہ لوگ آتے ہیں ضرور نکل کے اب وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اپنی آنکھیں کھولیں کی نہیں کھولیں آپ سننا چاہے نہ سننا چاہے اسی وجہ سے یہاں پر ہی آپ لوگوں کے پاس ہے کہ یہ میرا چینل ہے چھوٹا والا میں اسی کے اوپر کنٹینیو کنٹینیو کروں گی تو اس چینل کو جو ہے آپ لوگ اگر چاہیں تو اس کے اوپر بنے رہیے گا کیونکہ سوشانت کی ٹاپک کے بعد میرا یہ جو مین چینل ہے یہ میں بند کر دوں گی میں اس کو بند نہیں کروں گی اس کو ہم منیپلیشن میں ڈال دیں گے اور وہ جب میں بند کروں گی میں بتا دوں گی کس کے پر منیپلیشن کس طریقے سے رن کی جائے گی وہ ہم سب کے لئے بہتر ہوگا آپ لوگوں کی لخاظ طور پر کہ میں یہ نہیں چاہتی کہ کسی کو بھی کوئی بھی قسم کا ڈر جو ہو وہ لگے لگے اس چینل سے ٹھیک ہے نا چلی یہاں پر میں یہ ویڈیو بن کرتی ہوں اور میں ملتی ہوں اگلی ویڈیو پر جو کہ ریویو کر کے ایک ہوگا کسی سیریز کا ریویو ہے میں اس کو اچھے طریقے سے ایکسپلین کروں کہ سیریز بھی ہوں اور بک بھی ہیں ٹھیک ہے نا تو وہ ویڈیو ہم سنیں گے کوشش میری ایک کے مین چینل پر ہوں